بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہر تکلیف، ہر اجمائش، ہر سہولت اور ہر خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس لیے پریشانیوں اور مصیبتوں کے وقت صرف اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ و استغفار کے ذریعے متوجہ ہونا چاہیے اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وقیل بنا لینا چاہیے پھر دیکھیں وہ مالک کبھی آپ کا سہارا نہیں چھوڑے گا اور ہر لمحہ آپ کی مدد کرے گا اس کے ساتھ شکر گزاری کی کیفیت پیدا کر لیجئے ناظرین بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں ہوئی ہمارے پاس کوئی نعمت نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرتے ہیں اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ اگر دیکھا جائے تو ہر لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں دوبے ہوئے ہیں کبھی گھور کر کے دیکھیں گھورو فکر کر کے دیکھیں ہم اللہ پاک کی کسی بھی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے اس لیے بندے کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانیاں بھی انشاءاللہ بہت جلد حل ہو جائیں گی تو آج میں آپ کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا جب بھی آپ کو دینی یا دنیاوی کاموں میں کوئی مشکل پیش آئے تو وضو کریں اور خدا کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور پھر سات مرتبہ یا اللہ یا اللہ اس طرح سات مرتبہ پکاریں اللہ پاک کا نام سات مرتبہ پکاریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے اور ہر طرح کی مشکل برطرف ہو جاتی ہے میرے اور آپ کے پیارے حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک ہے اگر آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آئے کوئی بھی حاجت جو کہ آپ کی پوری نہ ہو رہی ہو تو آپ سات مرتبہ اللہ پاک کا اسم مبارک یا اللہ سات مرتبہ پکار لیں انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری ہو جائے گی ناظرین اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے جب آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا اور آپ نیک عمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے تو مخلوق خود ہی آپ سے محبت کرنے لگ جائے گی لہٰذا اپنے عمال کا محاسبہ کیجئے اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو پانچ وقت کی نماز لازمی ادا کیجئے روزانہ سورة الواقعہ اور سورة تارک فجر اور مغرب کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھنے کا احتمام کیجئے استغفال کی کسرت کیجئے نمازوں کے بعد دعائیں بھی کیجئے اور حسب تفیق صدقہ دیا کیجئے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل نہیں آئے گی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور ہر مشکل سے مشکل کام آسان ہو جائے گا اگر آج کی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ